ہیلو جناب اسلام علیکم تو کیسی گزر رہی ہے زن کی ممتاز بکش اکیڈمی میں آپ سم کا خوش شام دید تو ابھی ہم لوگ دیکھنے جا رہے ہیں کہ ہم ڈیلی ایکسپینس شیٹ کس طرح بنا سکتے ہیں یہ قسم کی ڈیلی ایکسپینس شیٹ بھی ہے اور اس کے بعد منتھلی بھی ہے مطلب دونوں کو مرج کر کے بنائی ہے ایڈیا آپ لوگوں کا یہ ہوتا ہے میں تو صرف اتنا بتا رہے ہوں کہ ایکزل کو کس طرح یوز کرنا ہوتا ہے یہ جو شیٹ ابھی ہم تیار کرنے والے ہیں اس میں مطلب آپ کی ڈیلی ایکسپینسز وغیرہ آ جائیں گے اس کے بعد منتھ آپ ایڈ کر سکتے ہیں کونس ہے اس کے بعد ویک ڈے شو ہو رہی ہوں گے سارے اس کے بعد یہ طریقہ بھی بتاؤں گا کہ مطلب اگر آپ سلائیڈ کرتے ہیں تو ایک چیز کسی طرح ایک جگہ پر سٹک ہوئی رہتی ہے اور باقی چیزیں موگ کرتی ہیں مطلب آپ فریز کس طرح کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے جو ایکسپینس ہوں گے آپ یہ آفیس کے لیے آسے بھی بنا سکتے ہیں آپ کے ایکسپینس جو ڈیلی آئے ہیں ڈیلی ایکسپینس کو آپ ادھر لکھتے جائیں گے جس کا ٹوٹل نیچے آ جائے گا اس کے بعد یہ آپ کے تقریباً تمام منتھ کے ہوں گے اس کے بعد منتھ کے لیے آسے ادھر آ جائے گا اس کے بعد یہاں پر آ جائے گا گرینڈ ٹوٹل مطلب میرنے کا ٹوٹل خرچہ کتنا بنا ہے تو بھی نہ ٹائم ویسٹ کیے آپ نے ایکسپینس شیٹ بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں کون کون سی ویلیوز چاہیے مطلب ہمیں چاہیے ہیڈنگ کے طور پر کہ ہوم ایکسپینس ہے اس کے بعد ہم ایک سب ایڈنگ دینا چاہتے ہیں کہ یہ ڈیلی ایکسپینس ہے اور منتھلی ایکسپینس کی مکسٹ شیٹ ہے اس کے بعد ہم منتھ کی ہیڈنگ ایڈ کر لیں گے کہ جون سامان تھے چل رہا ہے لائک ادھر ہم سیلیکٹ کر لیتے ہیں اپریل دوزار بائیس جو کہ خود بخود ایک ڈیفالٹ فارمیٹ ہو جائے گا اگر آپ یہ فارمیٹنگ چینج کرنا چاہتے ہیں تو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آپ نے رائٹ کلی کرنا ہے اس کے بعد فارمیٹ سیل پہ جانا ہے جہاں سے آپ مطلب اپنے حساب سے جو ویلیو آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ ایڈنگ دینے کے بعد ہم ان دونوں سیل کو مرچ کر دیں گے مرچ کرنے کے بعد ہم نے لکھنا ہے ویگ ڈی نیچے والے سیل کو بھی مرچ سینٹر کریں گے یہاں پر ہم ایڈنگ دے دیں گے ڈیٹ کی ہم ان دونوں سیل کو بھی مرچ کر دیتے ہیں مرچ سینٹر کرنے کے بعد آٹو ویس دے دیں گے ان کو ان کو لیفٹ آلائن کر دیتے ہیں جو کہ اچھا لگے گا ان کو سینٹر آلائن کر دیں گے یہ ایڈنگ دینے کے بعد ہم ایدھر لکھ دیں گے کہ ایکسپینس ٹائپ مطلب ہم نے مہینے میں کس قسم کا خرچ کیا ہے اس کے بعد ایدھر لکھ دیں گے کہ منتھلی ایکسپینس ریپورٹ ان دونوں کو سینٹر آلائن کر دیں گے اس کے بعد میں ایدھر ویلیوز سارے لکھ لوں گا جو کہ مطلب ہوتی ہیں آپ اپنے حساب سے لکھ لیے آپ کے کون کون سے خرچے ہوتے ہیں لائکہ ٹرانسپورٹ کے فوڈ کے بغیرہ بغیرہ اس کے بعد ایدھر ایک ہیڈنگ آ جائے گی گرینڈ ٹوٹل کی اس کو بھی سینٹر آلائن کر دیں گے گرینڈ ٹوٹل میں ایدھر فارمولہ لکھ جائے گا سام کا جو کہ تقریباً ان ویلیوز کو سام کرے گا اس کے بعد ویگ ڈے کے سامنے ہمارے آ رہی ہوں گے ڈیز جو کہ ہوں گے سنڈے سے شروع کر دیتے ہیں ایس ایو این لکھیں گے مون لکھیں گے ان دونوں کو سلیکٹ کر 可以 drag کر لیں گے جتنی ویلیویز ہم کو چاہیے اس کے بعد technological آپ کو pilots اس کے بعد نیچے ڈے آ جائیں گے ایک Enکر ان دونوں کو ڈرائچ کر لیں گے اپنے منت کے حساب سے مل Fortune جتنی اپھر ویلیویز آپ کو چاہیے اس کے بعد اس کے بعد ان دونوں کو ایڈ کرنے کے بعد آپین کو سینٹرلائن بھی کر سکتے ہیں جو تھوڑا اچھا شو ہوگا اس کے بعد یہ ہوگا کہ مطلب ادھر ہم monthly expense report چیک کر رہے ہیں جو کہ sum کر کے لائے گی ان values کو جو کہ device enter ہوئی ہوں گی تو پھر یہاں پر sum کا formula لگا دیتے ہیں equal sum اس کے بعد values کو select کر لیں گے select کرنے کے بعد enter کریں گے تمہارا آ جائے گا اس کو نیچے تک drag کر دیتے ہیں اسی طرح ہی ادھر بھی ہم formula لگا دیں گے grand total کا جو کہ ان values کو sum کر رہا ہوگا اس کو بھی آگے تک paste کر دیں گے اب تقریبا تقریبا ہماری expense sheet ready ہے لیکن یہ ready تو ہے لیکن یہ خوبصورت نظر نہیں آ رہے مطلب کوئی بندہ ادھر آ کر data input کرنے کا خوش مان تو نہیں ہوگا جو کہ اتنا representative نہیں ہے مطلب ایک خوبصورتی بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو ہم ان کو پہلے تو یہ کریں گے ان کو central line کر دیں گے اس پاس آپ کو دکھانا چاہتا ہوں گے یہ work کس طرح کرے گا like میں نے monday کی value add کر دی sunday کی add کر دی اسی طرح اگر میں value add کرتا جاؤں گا مطلب جو حساب سے خرچ ہوا ہوگا تو وہ ایک حساب سے add ہوتا جائے گا اس کے بعد grand total بھی آپ کا آ جائے گا اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان کو تھوڑی خوبصورتی کس طرح provide کرنے گا سب سے پہلے ہم border لگا لیں گے ان کو alignment والے tab میں جائیں گے اس کے بعد border border میں میں تھوڑی outline بھی دے دوں گا inside بھی دے دوں گا پھر thick line use کر لیتے ہیں اس کے بعد ان کو بھی border دینا ہے تو ان کو بھی select کر لیتے ہیں اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر تو صرف adding ہے یہاں پر value to enter کوئی نہیں کرنی ان کو border نہ آئے مطلب یہ خالی show ہوتے رہے ہیں تو ان کو select کریں گے select کرنے کے بعد آپ نے border والے option میں جانا ہے اس کے بعد آپ چاہتے ہیں center wide line ختم ہو جائے ہیں مطلب یہ دوسرے لیاں تو ان کی center line ہی ختم کر رہے ہیں اوپر تو نیچے اوپر نیچے اور دائیں بائیں تو چاہیے تو آپ ok کر دیں اور یہ غائب ہو جائے گا جو کہ اس طرح show ہو رہا ہو ٹھیک ہے اب تھوڑی coloring مغیرہ کر لیتے ہیں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو کے main headings ہوتی ہیں ان کو تھوڑا dark color دیا جاتا ہے تو جو ہماری main headings ہیں میں ان کو select کر لیتا ہوں control کو hold کرتے ہوئے اگر select کریں تو پچھلی selection باقی رہتی ہے اس کے بعد ہمارے days کی ایڈیمی میں نہیں ہوں گی ان کو میں dark color دے دوں گا یہ والا پیارا لگ رہا ہے تھوڑا اس کے بعد باقی کو select کر کے اس کو اس سے تھوڑا light دے دیں گے اور جو ڈے وائز ویلیو ہوں گی ان کو تھوڑا ڈلائٹ کر دیں گے ان سے بھی جو کہ تھوڑا زیادہ پیارا لگے گا اب تقریبا تقریبا خوبصورتی آگئی ہے اب جو headings ہیں ان کو ہم تھوڑا bold کر دیتے ہیں اب یہ دیکھنے میں بھی اچھا لگ رہا ہے اور ویسے بھی ہماری expense sheet ready ہو گیا ہے اب ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں دیکھیں اگر میں یہاں سے مطلب drag کر کے آگے جاتا ہوں تو وہ پیچھے والا guide ہو جاتا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس طرح نہ ہو میرے پاس یہ value جو کہ منتھلی show کروا رہا ہے report وہ علیدہ سے show ہوتی رہے اور day wise علیدہ سے show ہو تو اس کے لئے میں simple یہی کروں گا کہ یہاں سے پورے cell کو select کروں گا cell کو select کرنے کے بعد آپ نے چلے جانا ہے review میں review میں جانے کے بعد یہاں پر ہوگا freeze pains اس کو آپ نے select کرنے اور آپ نے freeze pain کو select کر لینا ہے یہاں سے آپ کی مطلب جو sheet ہوگی اس کا جتنا حصہ آپ نے select کیا ہوا ہے وہ freeze ہو جائے گا ابھی آپ drag وغیرہ کرتے ہیں تو مطلب آپ کی یہ باقی sheet بھی ادھر ہی مجود رہے گی لیکن یہ والا حصہ علیدہ سے drag ہوتا رہے گا جو کہ اچھا represent کرتا ہے data کو اس کے بعد ایک اور چیز بتانا ہوں کہ ہاں میں کوئی comment کرنا چاہتے ہیں لیکن میں ادھر بتانا چاہتا ہوں سنڈے کو میں نے 5000 رپے کی چیز کھا لی ہے تو وہ بھی میں نے بتانا ہوتا ہے کہ کہاں پر لگیا ہے کیا ہوا ہے تو اس کے لئے آپ right click کریں گے یہاں پر آ جائیں گے insert comment میں تو آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں کہ آپ نے مطلب پیزا party کی تھی جو بھی آپ نے یہاں پر بھی وہ خرچ ہوا ہے تو یہ ایک قسم کا comment ہو جائے گا اگر آپ یہاں پر آ کے click کریں گے یا پھر mouse کا کرسل یہاں پر لے کر آئیں گے تو comment show ہو جائے گا یہ تو تھی مطلب home expense report کس طرح بنائی جاتی ہے اگر آپ office کی بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس طرح ہوگی بس آپ کے expense type ادھر change ہو جائے گا جو کہ مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ چائے منگوائی تھی باقی ادھر خرچہ ہوا باقی ادھر ادھر خرچہ ہو گیا کچھ چیزیں منگوانی پاڑ گئیں کچھ مطلب printer کا کام وغیرہ کرانا پاڑ گیا یا کوئی چیز repair کروانے کے لئے پھیج دی اس طرح کے جو خرچے ہوتے ہیں وہ بھی آپ ادھر لکھ سکتے ہیں باقی office work میں جتنے خرچے ہوتے ہیں ان کا آپ کو بھی پتا ہوگا اگر آپ office میں کام کرنا سٹارٹ کر رہے ہیں باقی ابھی ہم نے دیکھا کہ expense sheet کس طرح بناتے ہیں تھوڑی ساری کوئی نہ کوئی نئی چیز بھی آپ کو ضرور پتا چلی ہوگی تو ابھی کے لئے اتنے ہی امید کرتا ہوں جو سمجھایا اس کی سمجھائی ہوگی تو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ